اور یہ جو تذکیہ نفس ہے یہ بلکل وہی چیز ہے کہ جس کو ہم اردو میں تعمیر کردار یا تعمیر سیرت کہتے ہیں اور ہم لوگ یہ اچھی طرح سمجھ دے ہیں کہ تعمیر سیرت اور تعمیر کردار کتنا مشکل کام ہے اور اس کردار کی بنیاد مسلمان کے کردار کی بنیاد اللہ تعالی نے سچائی پر رکھی ہے اچھے اخلاق پر رکھی ہے امانتداری پر رکھی ہے دیانتداری پر رکھی ہے ہمدردی پر رکھی ہے اخوت پر رکھی ہے قربانی پر رکھی ہے اور عیسار پر رکھی ہے اور انصاف پر رکھی ہے جب کسی مسلمان میں یہ خوبیاں آ جاتی ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص صاحب کردار ہے اس شخص کا تقوے میں اعلی مقام ہے یہی تذکیہ نفس ہے یہ عزرات تھی انفرادی کردار کی بات اب ہم آتے ہیں کہ اجتماعی کردار کیا ہے اور انسان کی زندگی میں اجتماعی جو کردار ہے اس کا رول کیا ہے انفرادی زندگی میں اچھا ہونے کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو اچھی چیز اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لئے فرض کی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان معاشرہ مجموعی طور پر اچھا ہوتا ہے اور اس معاشرے کو ہم سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں اور ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا سسٹم ہی صحیح نہیں ہے سسٹم کیا ہوتا ہے مختلف جب افراد مل کر ایک معاشرہ بناتے ہیں تو اس معاشرے کے اخلاق مجموعی اخلاق اور اس معاشرے کا رہن سہن اور وہاں کا جو طرز معاشرت ہے یہ اس معاشرے کا سسٹم ہوتا ہے انفرادی کردار کا اجتماعی کردار کے ساتھ کیا تعلق ہے ان دونوں چیزوں کا بھی آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے اگر ہم کسی ایسے راستے پر جا رہے ہیں ایسی پگڈنڈی پر جا رہے ہیں کہ جہاں پر خاردار جھڑیاں ہیں اور ہم اپنے کپڑوں کو بچا کر منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ممکن ہے کہ ہم اپنے کپڑوں کو بچا بچا کر اس پگڈنڈی پر چلتے ہوئے ان کانٹوں سے بچا بچا کر ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں لیکن اگر ہمارے کپڑے صاف ہیں ہمارا لباس صاف ہے اور ہمارے سامنے ایک جھیل ہے اور ایک تلاب ہے جو گندگی سے بھری ہوئی ہے اور ہم نے اس تلاب سے تیر کر اپنی منزل تک پہنچنا ہے تو یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے کپڑوں کو صاف رکھتے ہوئے اس گندگی کے تلاب سے نکل کر منزل مقصود تک پہنچ جائیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر یہ فرض کیا ہے کہ وہ اپنی ان فرادی زندگی کو تزکیہ نفس سے ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کو بھی ٹھیک کرتا رہے اور معاشرے کو کیسے ٹھیک کرے یہ بھی ایک بڑا مشکل سوال ہے لیکن اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی قرآن حکیم کی ایک مختصر سی آیت میں عطا کیا یا ایوہ اللزین آمنو قو عنفسکم باہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ یعنی اپنے آپ کو ٹھیک کرو اور اپنے گھر والوں کو ٹھیک کرو اور گھر والوں کو کیوں کہا کہ گھر والوں کو ٹھیک کرو اس لیے کہ انسان کا اثر و رسوخ اپنے گھر والوں پر ضرور چلتا ہے باپ کا بیٹے پر چلتا ہے اور خاند کا بیوی پر چلتا ہے اور بہن کا بھائی پر چلتا ہے اور بھائی کا بہن پر چلتا ہے جن جن لوگوں تک تمہارا اثر پہنچ رہا ہے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو انہیں جہنم کی آگ سے بچاؤ اس میں تمہارے دوست بھی ہو سکتے ہیں تمہارے احباب بھی ہو سکتے ہیں تمہارے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں اور وہ لوگ جو تمہارے دفاتر میں کام کرتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں یعنی جن جن لوگوں پر تمہارا اثر اور رسوخ چلتا ہے ان کا تعمیر کردار کرنے کی کوشش کرو اور انہیں جہنم کی آگ سے بچاؤ یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زبردستی کرو اور قانون کے زور سے اور ڈنڈے کے زور سے کسی چیز کو نافذ کرو زبردستی اور طاقت کا استعمال اس وقت کرو کہ جب کوئی دشمن قوم تمہارے حقوق کو پامال کر رہی ہو حضرات اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعلیمات میں قانون سے زیادہ اخلاق اور کردار سازی پر زور دیا روز مرہ کے معاملات میں جتنا عمل اور دخل انسان کے ذاتی اخلاق اور ذاتی کردار کا ہے اتنا قانون کا دخل بالکل نہیں ہے اگر دو میاں بیوی آپس میں یہ تیہ کر لیں کہ وہ جو سارے معاملات ہیں ان کے آپس میں جو ڈیلنگ کے معاملات ہیں وہ قانون کی روح سے تیہ کریں گے اور ہر وقت وہ قانون کی طرف کسی چیز کو ریفر کریں تو کیا ان دو میاں بیوی کا نباہ جو ہے وہ چند دن سے زیادہ رہ سکتا ہے بلکل نہیں رہ سکتا باپ اور بیٹے کا رشتہ ماں اور بیٹی کا رشتہ خانون اور بیوی کا رشتہ اور انسان کے جتنے بھی معاشرتی تعلقات ہیں جس میں دوستیاں ہیں رشتہ داریاں ہیں شراکت داریاں ہیں یہ قانون کی بجائے انسان کے ذاتی کردار اور ذاتی اخلاق پر استوار ہوتے ہیں کہ جس میں اخوت آتی ہے جس میں محبت آتی ہے جس میں رواداری آتی ہے اور جس میں بھائی چارہ آتا ہے اور جس میں عدل آتا ہے اور جس میں اعتماد آتا ہے اور اسلامی معاشرے میں اگر ہم ان چیزوں پر عمل کرنا شروع ہو جائیں تو ان چیزوں سے ایک صالح تمدن پیدا ہوتا ہے اور ایک بہترین معاشرہ وجود میں آتا ہے کہ جو انسانوں کی جو باہیمی کش مکش ہے اس کو مٹاتا ہے اور جو باہیمی تعاون ہے اس کو بڑھاتا ہے اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى تم ایک دوسرے کی مدد کرو ایک دوسرے سے تعاون کرو کس چیز میں عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى نیکی کے اور تقوی کے اور اچھائی کے کاموں میں تم ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانُ اور جو گناہ کے اور جو برائی کے اور جو زیادتی کے کام ہیں ان میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو اور ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے کتنے ہی مسائل اور کتنے ہی معاملات جو ہم صرف اخوت اور رواداری اور محبت سے اور پیار سے حل کر سکتے ہیں قانون ان کو بالکل حل نہیں کر سکتا تو حضرات اللہ تعالی نے انسان کو انفرادی زندگی میں پیدا کیا لیکن اس کی جو زندگی ہے جو اس کی خاندانی زندگی ہے اور جو اس کی معاشی زندگی ہے اور جو اس کی معاشرتی زندگی ہے یہ اجتماعی زندگی ہے اور اگر ہم نے اس مایوسیوں کی دلدل سے نکلنا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا میرا اخلاق اور میرا کردار اللہ تعالی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیمات کے مطابق ہے یا نہیں ہے اور اگر ہم بری لیڈرشپ کا رونا روتے ہیں تو ہمیں یہ رونا بالکل نہیں رونا چاہیے کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم عمالکم جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے جس طرح کے تم کام کروگے اسی طرح کے کام کرنے والے تمہارے حکمران ہوں گے اور یہی بات ہم پر آج صادق آتی ہے کیونکہ ہمارے ملک میں تو آج جمہوریت ہے اور یہاں پر جو حکمران ہیں وہ عوام کے ووٹ لے کر الیکٹ ہوتے ہیں لیکن جب عوام کی اکثریت میرٹ کو نظر انداز کر دے عدل کو اور انصاف کو نظر انداز کر دے اور جب وہ ووٹ دیتے ہوئے یہ نہ دیکھے کہ میں جس شخص کو ووٹ دے رہا ہوں اس شخص کا کردار کیسا ہے اس شخص کے عمال کیسے ہیں اس شخص کی آمدنی حلال سے ہے یا حرام سے ہے اور اگر عوام کی اکثریت بے کردار لوگوں کو ووٹ دیتی رہے تو آپ کے جو حکمران اور جو ہمارے حکمران ہوں گے وہ با کردار کبھی بھی نہیں ہو سکتے وہ بے کردار ہی ہوں گے اور اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ اَن تُعَدُّ الْعَمَانَاتِ اِلَىٰ اَهْلِهَا اے ایمان والو اللہ تعالی تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی ایمانتوں کو ان کے اہل لوگوں کے سپورت کرو جن کا اخلاق بھی اچھا ہو اور جن کا کردار بھی اچھا ہو اور جن میں قابلیت بھی موجود ہو اس منصب کے لیے کہ جس منصب کے لیے آپ انہیں الیکٹ کرنے جا رہے ہیں اور اگر ہم اسی ووٹ کا استعمال اسی طاقت کا استعمال برادری کی بنیاد پر اور ذاتی مسلحت کی بنیاد پر اور پارٹی کی عصبیت کی بنیاد پر اور لسانی اور قومی عصبیت کی بنیاد پر کرتے رہیں گے تو حضرات ہمیں شکوا نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ کرپٹ ہے انگریزی کا ایک قول ہے کہ برائی کے پھیلنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اچھے لوگ خاموش رہیں برائی کے پھیلنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اچھے لوگ خاموش رہیں اگر اچھے لوگ کنارہ کشی اختیار کر لیں گے اگر اچھے لوگ معاشرے میں اچھائی کو پھیلانے کا سلسلہ بند کر دیں گے تو برائی ان پر غالب آ جائے گی اور اگر ہم لوگ اپنے آپ کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے اپنی اصلاح کرتے رہیں گے اپنا تذکیہ نفس کرتے رہیں گے اپنے اخلاق اور کردار کو بہتر بناتے رہیں گے اور معاشرے کو بھی اچھا بناتے رہیں گے تو وہ دن جلد آ جائے گا حضرات کہ جب اس معاشرے میں عدل ہوگا انصاف ہوگا اخوت ہوگی روزگار ہوگا اور اس معاشرے میں ہر کسی کو اس کا حق ملے گا سورہ اعلیٰ کی اس مختصر سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کا اور آخرت کا سامان عطا کر دیا قد افلاح من تذکہ بلا شبہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اپنے آپ کو بہتر بناتا ہے اس چھوٹی سی آیت کو ہمیں لکھ کر اور ترجمے کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں آئینوں پر لگانا چاہیے تاکہ جب ہم اپنی شکل اس میں روز دیکھتے ہیں تو ہم اس آیت کو پڑھیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور ہم اپنے ہر دن کو اور اس دن جو ہم نے گزار دیا ہے اس سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیں اور ازراد اگر ہم یہ کرتے رہیں گے تو ہم دنیا کی بھی کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں اور آخرت کی بھی کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں اور یہی وہ بات ہے کہ جس کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کیا آپ نے فرمایا اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کا کردار صورت فولاد شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا پردم ہے اگر تو تو نہیں خطر افتاد اگر ہمارا کردار فولاد کی طرح ہو جائے تو ہمیں شمشیر کی واقعی ضرورت نہیں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم شمشیر ہونے کے باوجود دنیا کی چھٹی ایٹ ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود کس طرح زلط اور غربت کی گہرائیوں میں گر رہے ہیں اس لیے کہ مجموعی طور پر ہم صاحب کردار نہیں ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنا محاسبہ کرنے اور اپنے کردار کو اور اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمو وما علینا اللہ اللہ